اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiba Salman and Skin Solutions کیسے ہیں آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی سکن کا خیال رکھ رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے جی ہاں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایک ہیلڈی باڈی یعنی کہ ایک صحت مند باڈی کے اوپر ہی ایک صحت مند سکن ہو سکتی ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا اور یہ possible نہیں ہے کہ ایک باڈی جو ہے وہ ہیلڈی نہ ہو لیکن اس کے اوپر ہیلڈی سکن ہو تو صحت کا خیال رکھنا اور اپنی فیزیکل مطلب اپنی باڈی کی صحت کا خیال رکھنا تو بہت امپورٹ ہے کیونکہ اس کو سرپاس کر کے یا اس کو بھول کے ہم اپنی اچھی سکن یا اپنی سکن کی صحت کا خیال کبھی بھی نہیں رکھ سکتے جی ہاں تو گرمیاں جو ہیں وہ چلے جا رہی ہیں چلے جا رہی ہیں اس کے ساتھ بارشیں بھی ہو رہی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ پرساد کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے وہ اچھی بھی نہیں لگتی اچھی لگ رہی ہوتی جب تک ہو رہی ہوتی ہے اس کے بعد اتنی ہمیٹیٹی ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہمیں لگتا ہے اور بھی زیادہ گرمی ہو گئی ہے چلی جو یہ تو کچھ موسم کی بات تھی اب ہم آ جاتے ہیں سکن کے موسم بے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی ایجنگ کو ڈیلے کیسے کیا جا سکتا ہے ایجنگ کیا ہوتی ہے ایجنگ یعنی کہ ہماری سکن جو ہے اس کا ایج کرنا یا جب وہ ایج کرتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں کون کون سے سائنز نظر آتے ہیں ہم اس پر بات کریں گے کیا کیا سائنز ہوتے ہیں آپ کو آپ کے پورز جو ہیں وہ ڈائیلیٹیڈ یا اوپن نظر آ سکتے ہیں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ نوٹسیبل شویبل ہو سکتے ہیں آپ کو ایج سپورٹس یا سن سپورٹس نظر آ سکتے ہیں یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پیگمنٹ کے سپورٹس جو ہیں وہ نظر آ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائی رہنا شروع ہو گی آپ کچھ بھی لگا لیں اس کے اوپر لیکن وہ ڈرائی رہنا شروع ہو گئی یا آپ مویسٹرائز کرتے ہیں اس وقت اچھی لگتی ہے بہتر لگتی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے وہ بہت زیادہ ڈرائی اور ویدرد یعنی کہ بلکل جو روکی سکن ہوتی ہے ویسے لگنا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ لوس ہو گئی ہے لوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ہاتھ لگائیں تو آپ کو لگے گا کہ اندر سیمنٹ یا جو سبسٹنس ہے وہ پہلے سے کم ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ لگ سکتا ہے کہ یہ لٹکتی جاری ہے ڈیفرنٹ ایریہ سے لٹکتی جاری ہے آپ خود سوچیں جب یہ سب کچھ سکن کے اوپر چلے گا سکن کے اوپر ہو گا تو اس سے کیا نظر آ سکتا ہے اس سے یہ نظر آ سکتا ہے کہ سکن کے اوپر ڈائیلیٹڈ پورز ہیں اس کے علاوہ یہ نظر آ سکتا ہے کہ سکن جو ہے وہ ڈھلکی ہوئی ہے اور جب وہ ڈھلک رہی ہے جب وہ لوس ہو رہی ہے یا وہ سیک کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا پھر تو ظاہری سی بات ہے کہ یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو یہ والی لائنز زیادہ نظر آئیں گی پرومیننٹ ہوگے آپ کا جو لپ کے ایڈز کارڈنرز ہیں وہ آپ کو گرے بے نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لگے گا کہ یہ نیچے کو فیس ٹو ہے نیچے کو لٹکا ہوا لگتا ہے ڈیفرنٹ طرح کی فائن لائنز جو ہیں وہ آپ کو اپنے فیس کی سکن کے اوپر نظر آ سکتی ہیں اور ایون جو نیک ہے اس کی سکن میں بھی آپ کو ڈیفرنس نظر آنا شروع ہو جائے گا اس پہ بھی آپ کو فائن لائنز یا بلکہ بہت سارے لوگوں کی تو آل ریڈی ہوریزونٹل لائنز کافی ہوتی ہیں تو جیسے جیسے ایج کرتے جاتے ہیں تو وہ لائنز اور بھی زیادہ پرومیننٹ ہوتی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو ڈیفرنس سائنز بتائی ہیں جو کہ ایجڈ سکن کے اوپر نظر آ سکتے ہیں ایجنگ ہوتی کیوں ہے ایک تو ہماری انٹرنل ایج ہے جس کو ہم انٹرنزک ایج کہتے ہیں جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم دس سال کے ہوں گے پھر گیارہ کے پھر بارہ کے پھر تیرہ کے ایسے کر کے ہماری جو ایج ہے وہ بڑھ رہی ہوتی ہے اور نیچرلی اوبیوس ہی بات ہے کہ ہم اس ایج کو روک نہیں سکتے یہ ہماری انٹرنل یا انٹرنزک ایج انٹرنزک ایج ہے لیکن جو ایکسٹرنل یا ایکسٹرنزک ایج ہوتی ہے جو کہ شو ہو رہی ہوتی ہے اس کو ڈیفینیٹلی ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کیسے ڈیلے کیا جا سکتا ہے کہ آپ رائٹ ٹائن پہ رائٹ پروڈکس جو ہیں ان کو یوز کرنا شروع کریں جس کی بجا سے آپ ایجنگ کو ڈیلے کر سکتے ہیں نیور دلیس جو چیز آپ اوپر سے لگاتے ہیں وہ ایک خاص حد تک ہی کام کر سکتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے ایسا بلکل نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف خالی یا ہر چیز کا علاج جو ہے وہ صرف اوپر سے لگا کے گریمز یا پھر چیزوں سے کریں بٹ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ جیسے اگر آپ اپلیکیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کی سکن کو ریکوائیڈ ہے یا آپ کی ایج کے حساب سے ریکوائیڈ ہے تو دیفینیٹلی آپ ایجنگ کے پروسسس کو یعنی کہ ایک سکتے ایج کو پیچھے رکھ سکتے ہیں ڈیلے کر سکتے ہیں اچھا اس میں دو تین چیزیں جو کہ بڑی امپورٹن ہوتی ہیں سب سے پہنی امپورٹن چیز تو یہ ہے کہ آپ کی سن پروٹیکشن ضرور ہونی چاہیے جو لوگ سن پروٹیکشن اچھی رکھتے ہیں ان کی سکن کے اوپر ایجنگ یعنی کہ ویر این ٹیر کم ہوگی اور ایجنگ کا پروسسس جو ہے وہ ڈیلیٹ رہے گا اسی طرح سے آپ ایسی کون چیزیں جو ہے وہ اپنی روٹین میں انکورپریٹ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے سکن جو ہے اس میں دو تین طرح کی چیزیں آتی ہیں انٹائ اوکسیدنٹس جو ہے جیسے وائیٹمن سی ہوتا ہے یا پھر جو ہے وہ ایسٹا زین ہوتا ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاؤ ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر ہم گلایکولک ایسٹ بھی دیتے ہیں یوز کرنے کے لیے تاکہ ڈیلیڈ رہے ایجنگ اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا دے سکتے ہیں ہیلورانک ایسٹ دے سکتے ہیں اور پھر کچھ لفٹنگ پروڈکس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں جس کی وجہ سے سیگنگ نہ ہو کولیجن الاسٹین بنتی رہے یہ جو لوس ہوتی ہے سکتے ہیں ہمیں لوس لگتی ہے اسی وجہ سکتے ہیں کہ کولیجن الاسٹین بننا بہت سلو ہو جاتی ہے بہت کم ہو جاتی ہے اور پھر اس کی سکتے ہیں لگتی آپ کو ڈیلیٹی پورز بھی نظر آئیں گے اور skin جو آپ کو ڈیلیٹی نہیں لگے پہلی کی لگے لگے گی گی لگے تو کولیجن کو بھی ہم آئیڈ کر سکتے ہیں اپنی روٹین میں اس کے الابا جو ہلورانک آسٹی جسے مین آپ کو بتایا اس سکتے ہیں اب میں آپ کو ون بائ ون چیزیں بھی دکھاتی جاؤں گی اچھا ایک ایک اگر بڑا ایمپورٹن ہے اور یہ تارے انگریڈین بہت ایمپورٹن جنگے میں نام لے رہی ہوں انٹی اوکسیڈن میں جو ہے وہ وائٹمن c ہے اور گلوٹا آئون ہے اور ریس سارے انٹی اوکسیڈن ہیں اس کے الابا جو ہے وہ انٹی ایجنگ میں جب ہم آئیں گے تو اس میں ایک بہت اچھا انٹی اوکسیڈن ہوتا ہے جس کو آسٹا زینثین بولتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم آ جاتے ہیں اور دیفرن چیزیں ہیں دیفرن انگریڈ اس میں گلائکولک ایسیڈ جو بہت اچھا ہے اس کے الابا جو وہ ریٹنول یا ریٹنویک ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہائیلورونک ایسیڈ جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سرامائز کی پرپریشن ہوتے ہیں اور پیپٹائیز کے پرپریشن وہ بہت اچھے رہتے ہیں اور پھر کالجن الاسٹن یا کالجن کے بنے سرمز یا کریمز وہ بہت ہی زیادہ فائدہ میں دہتی ہیں تو یہ بنے آپ کو ڈفرنٹ طرح کے انگریڈینٹس کے نام لیے ہیں انگریڈینٹس کے نام اس لئے لیے ہیں تاکہ آپ کے نولیج میں ہو کہ جب آپ کو چیز یا پروڈکٹ جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں انٹائے ایجنگ تو اس میں ضرور دیکھیں کہ اس میں کیا کیا چیز ہے یہ بہت اچھے والے انگریڈینٹس جن کے بنے آپ کو نام لے کے بتائیں ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو بھی دکھاتی بھی جاؤں گی سب سے پہلے میں نے جو بلکل ایک نئے طرح کے انگریڈینٹ کا نام لیا تھا ایسٹرزین تھین وہ میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایسٹرزین تھین کی جیلی ہے ایسٹرزین تھین جو ہے یہ پورٹنٹ اینٹائ اوکسیڈنٹ ہے اور یہ بیسکلی جو ہے وہ آپ کی سکن پہ ایجنگ کو ڈیلے کرتا ہے اور ایٹائی ایجنگ ہی کنسیڈر ہوتا ہے یہ پورٹنٹ اے اوکسیڈنٹ ہے یہ بیسکلی جو ہے یہ نائٹ ٹائن جیلی ہے یہ جیلی کی فارم ہی ہوتی ہے یہ جو ہے یہ نائٹ ٹائن اپلیکیشن ہے اور یہ اسی کا جو ہے میں آپ کو سرم دکھا رہی ہوں جو کہ دی ٹائن میں لگا سکتے ہیں یہ دونوں کا کومبینیشن بہت اچھا رہتا ہے ٹکر اگر آپ ان کومبینیشن نہیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نائٹ ٹائن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یا دے ٹائم سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر دونوں پہ جا سکتے ہیں اب یہ جو ہے یہ ایسٹرزین ہے جو کہ بہت ہی پوٹنٹ اینٹ آکسجنٹ ہوتا ہے اور اینٹائ ایجن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ایک اور اس میں آپ دیکھئے گا یہ کولیجن کا سرم ہے ٹھیک ہے نہ صرف یہ کولیجن کو ریپلینش کرتا ہے یعنی کہ اس کو لگانے کے بعد نہ صرف آپ کو کولیجن سکن کے اندر انفیوز ہو جائے گی یہ سکن کے اندر چلی جاتی ہے بہت یہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کولیجن پروڈکشن میں بھی ہلپ کرے گا آپ لگاتے رہے ہیں کونٹیگولی تو پھر یہ کولیجن کی پروڈکشن میں بھی ہلپ کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایک اور سرم یہ جو سرم ہے یہ بیسکلی اس کے اندر جتنے بھی نیوٹرینٹس سکن کو چاہیے ہوتے ہیں اس میں وہ ہوتے ہیں جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ ہلدھی رہ گی یہ بھی ایک طرح سے انٹی اوکسیڈنٹ اور اس کے علاوہ ناریشمنٹ ٹو در سکن جو ہے وہ کام کرے گا یہ سرم ہے یہ سرم ہے یہ سرم ہے وہ دے میں لگا ہے اس طرح کے سرم کو یہ دے میں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایک اور ایج کریکٹر کیا کہتے ہیں ایمٹی ایجنگ گریم یہ جو بیسکلی گریم ہے یہ لفٹ بھی کرتی ہے اس کے علاوہ ٹائٹننگ بھی کرتی ہے یعنی کہ لفٹنگ بھی کرے گی یہ ٹائٹننگ بھی persite x receiver کرے گیی اور یہ کو لอกڑک賞 میکھا ہے وہ بہت ہی زبردست چیز ہے اور وہ بہت ہی عجیب ویہ threw xli type کوریس کا جو ہے وہ ٹیکچر اوہ اور بہت آسانی سے اور بہت جلدی زیل سے وہ سکر میں ایساو گossa ہے اور اس کے لئے خید سے ہے اور ایمازنگ وارک کر یہ سے ایک لفٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہے یا ٹائٹنگ بھی کر اور اس کے ساتھ ساتھ کو اس کے ساتھ میں میں بھی ہیٹ کرتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ میں آپ کو دکھانے لے دیوں hyaluronic acid کے پروڈکٹس ابھی آپ کو دکھاتی ہوں hyaluronic acid کے پروڈکٹس تاکہ پھر آپ کو پتا ہو یہ دیکھیں میں آپ کو سرم سرم ٹوکریم اس کی کانسسٹنسی ہوتی ہے اور یہ کریم فارم میں ہے یہ hyaluronic acid ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سرمائنس ہے سرمائنس کی وجہ سے آپ کی سکن جو ہے اس کی ہیلنگ بھی ہوتی ہے اور ریپیئر ہوتی ہے بسکلی ریپیئر ہوتی ہے سرمائنس کیا ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کے سیلس کو آپ سمجھیں کہ سکن جو ہے وہ اینٹو سے بنا ہوا ہے تو جو اینٹو کو جوڑ کے رکھنے والا مٹیریل ہے that is the سرمائنس ٹھیک ہے تو یہ بسکلی اس کے لیے بہت اچھی ہے اب میں آپ کو یہ بہت دکھا رہی ہوں یہ بھی hyaluronic acid کا ہے یہ hyaluronic acid کا سرم ہے یہ جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ hyaluronic acid کا سرم ہے تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ میں نے آپ کو hyaluronic acid کی دکھائی ہیں اچھا یہ کچھ لائٹر کیا ان کو لگانا جو ہے یہ یہ کنسیسٹینسی میں لائٹر ہیں یہ والے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائے ہیں پروڈکٹس اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں میں جو کہ جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے یا پھر شروع سے ہی ڈرائی ہوتی ہے سکن تو ان کو ہم اس طرح کی چیز دینا چاہتے ہیں جس میں مویسٹرائزیشن ہو جائے اور ساتھ میں hyaluronic acid ہو کبھی بھی لگا سکتے ہیں سوہ بھی لگا سکتے ہیں رات کو بھی لگا سکتے ہیں it's a very nice product یہ بھی بہت اچھا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور سرم دکھانے لگی ہوں اس میں بھی جو ہے وہ hyaluronic acid ہی ہے یہ بھی hyaluronic acid کا ہی سرم ہے اچھا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا کہتے ہیں ایک اور konsistency sorry ایک اور جو ہے وہ میں آپ کو دکھانے لگی ہوں سرم اس میں جو ہے یہ پیپٹائیٹ کامپلیکس ہے میں نے آپ کو بتایا کہ جو پیپٹائٹ ہوتے ہیں آپ سمجھیں گے جو مٹیریل ہے جو سمنٹ جو بنتا ہے اس میں پیپٹائٹس کا بھی بہت زیادہ رول ہوتا ہے تو پیپٹائٹ کامپلیکس جو ہوتا ہے یہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے ایک اور میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اندر سرمائنز بھی ہیں ہیلرونک آسد پی اور پیپٹائیز بھی ہیں دونوں جو ہیں وہ پیپٹائیز ان کے در دونوں میں پیپٹائیز ہیں اور پیپٹائیز کمپلیکس جو ہوتا ہے وہ بھی anti-aging ہوتا ہے بہت اچھا کام کارتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ مورنگ میں بھی لگا سکتے ہیں اور نائٹ میں بھی use کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دکھانے والی ہوں کچھ اور چیز وہ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں گی بیسکلی کیا کہتے ہیں انٹی ایجنگ یہ ہے سرم اور اس کا جو matesنگریڈین ہے وہ ریٹانال ہے اس کا مین معیدہ آیگریہ ہے اس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بہت ہی اچھا اور اس میں سرمائز بھی ہیں یہ آپ کی کن کو ریپیر بھی کرتا ہے اور جو ریٹانال ہوتا ہے وہ ریٹانل ہوتا ہے اور جو سرمائز ہیں وہ پھر ریپیر کرتے ہیں یہ بھی بہت زبردست ہے یہ انٹی ایجنگ ہے اور جس کے اندر ریٹنال بغیرہ یا اس کسیم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے راک پہ لیوز کرنا ہوتا ہے دے میں نہیں کرتے انکیوں پر لکھا بھی ہوتا ہے اور نائٹ کا بنا بھی ہوتا ہے سائن بھی بنا ہوتا ہے اب میں آپ کو دو چیزیں دکھانے لگی یہ دونوں جو ہیں یہ سپسیفکلی آپ کی سکن کی لفٹنگ کرتی ہیں لفٹنگ کیا ہوتی ہے کہ جو نیچے کو دھلکی بھی سکن ہے اس کا اوپر اٹھنا یعنی کہ لفٹ کرنا یہ دونوں جو ہیں یہ لفٹنگ کرتی ہیں ایک میں آپ کو یہ رکھا رہی ہوں یہ بھی لفٹنگ کریم ہے اور بہت اچھی کریم ہے اور بہت اچھا کام کرتی ہے سکن کو مویسٹرائز تو کرتی ہے سکن کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لفٹ بھی کرتی ہے جتنی چیزیں جو انٹائی ایجنگ ہو اور اس کے اندر کوئی مویسٹرائزنگ ایجنگ ڈالاوہ ہوتا ہے تو جو فائن لائنز ہوتی ہیں پورے کے پورے فیس پہ جیسے کرنکل شفون کی طرح کی فائن لائنز ہوتی ہیں تو وہ اس کے اوپر بھی کام کرتا ہے اور یہ کیونکہ ساتھ میں لفٹنگ کرتی ہے تو یہ لفٹنگ ایجنگ بھی دے گے اور یہ سرم ہے جو کہ بیسکلی لفٹنگ سرم ہے اس نے جو ہے وہ لفٹ کرنا ہے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ والے ایریاز جو ہے وہ ہمارے لفٹنگ رہے ٹھیک ہے تاکہ ہماری جوالائن جو ہے وہ اچھی رہے اور لٹکے نہیں تو یہ لفٹنگ کے لیے ہے اسی طرح سے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آئیز جو ہے وہ لفٹنگ رہے وہ ڈروپی نہ ہو سپیشلی جو سائیٹس ہوتی ہیں آئیز کی وہ ڈروپی نہ ہو تو یہ سارا جو ابھی میں آپ کو یہ جو سرم دکھا رہی ہوں یہ بیسکلی لفٹنگ سرم ہے یہ لفٹ کرنے میں ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے لگی ایک اور کریم اس میں جو ہے وہ فلر کا ایفیکٹ ہے جو فلرز ہوتے ہیں اس کے اندر بیسکلی جو ہائیلورانک ایسٹ کے فلرز ہوتے ہیں ان میں ڈبل بانڈڈ جو ہے وہ ہائیلورانک ایسٹ ہوتا ہے اسی لیے وہ کسی جگہ کے اوپر فکس ہو جاتا ہے اور پھر اسی جگہ کے اوپر رہتا ہے اور آپ کو اس جگہ پہ فلنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ملے گا یا وہ دیتا ہے تو یہ بہلی جو پریم ہے یہ آفٹر فلر بھی آپ یوز کرا سکتے ہیں اور اگر آپ کیا کہتے ہیں ابھی آپ کی لائنز بننا شروع نہیں ہوئی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ اور یہاں پہ ہماری لائنز جو ہیں وہ آلوڑی کیونکہ ہوتی تو ہیں تو وہ زیادہ ہو جائیں گی تو آپ ان لائنز بھی ساری میں نے منتا کو دکھا دیا ان لائنز میں لگانے کے لیے یہ فلر والی کریم جو ہے وہ یوز کرا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ڈیلے آئے گا اور ایون آپ اس کو پورے فیس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ فائن لائنز اور اس کے علاوہ جو سپسیفک ایریاز کی جیسے نیزو لائنز ہوتی ہیں ان سب کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اس میں کیونکہ ہیلرونک ایسٹ ہے جس لائکہ فیلر اس کی جو کنسسٹنسی یہ وہ ہوتی ہے تو اس کو آپ آئیس کے نیچے بھی یوز کریں گے تو جو فائن لائنز ہوتی ہیں وہ آپ کو پہلے سے بہتر لگی گی یہ ساری کے سارے پروڈکس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں سارے کے سارے جو ہے وہ انٹی ایجنگ پروڈکس ہیں ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو کیوں دکھائے ہیں یہ والا سیشن یا یہ والا جو ہم لائی سیشن کر رہے ہیں یہ میں نے کیوں رکھا کہ ہاو ٹو ڈیلے ایجنگ کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اتنی دیر سے ہمارے پاس پہنچتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں کہ سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے یہاں سے جو ہے وہ دروپ آ چکا ہوتا ہے آئیس دروپی ہو چکی بھی ہوتی ہیں یہاں پہ فائن لائنز آ چکی بھی ہوتی ہیں پھر یہ جو نیزو لیویل فولڈ یہ زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نیزو لیویل فولڈ بھی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے اور یہاں سے بھی وہ فولڈ آ چکا ہوتا ہے اب جب سب کچھ ہو چکا ہوتا ہے تو اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ پھر آپ کریم سے اس کو ریورس نہیں کر سکتے then you have to go for the treatment پھر تو آپ کو کلینک سے کلینکس پہ جا کے ٹریٹمنٹ ہی کرانا پڑتا ہے اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ آپ کو اس کی لونگیوٹی ڈیوریشن اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا رکھنے کے لیے یا چلانے کے لیے آپ ساتھ میں چیزیں جو ہیں وہیوز کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کی سکن کے ساب سے دے دیتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو میں آپ کو بتائی ہیں جو کہ آپ گھر میں ڈیلے کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر کچھ ہو گیا گا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہم بات کریں گے یہی نیزو لیبیل فورڈز کی کہ یہاں سے ڈروپی اینگلز آف ماؤتھ ہو جاتے ہیں اور یہ نیزو لیبیلز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اور پھر لگتا ہے کہ پورے کا پورا فیس جو ہے وہ نیچے کو جا رہا ہے اور پھر لگے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم فیلر یوز کرتے ہیں فیلر کیا ہوتا ہے فیلر جو ہے وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے اس انجیکشن کے اندر جو ہے وہ خاص قسم کی ہائیلورانک آسٹ کی ڈبل بانڈیٹ جو ہے یا ڈبل بانڈیٹ ساری ڈبل بانڈیٹ جو ہے وہ جیل ہوتی ہے وہ جیل کیا کرتی ہم اس کو سکن میں جہاں جہاں پر لائن ہے جیسے یہ لائن گہری ہے تو ہم اس لائن کو فل کرنے کے لیے اس کو فل اپ کر دیتے ہیں اس انجیکشن سے اس جیل سے جیل انجیکشن سے جب وہ اندر جاتی ہے اور اس کو فل کرتی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بہت زیادہ آپ کو گہری لائن نظر آرہی تھی وہ ہلکی ہو جائے گی وہ مدھم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ اس اف فورن پارٹیکل باڈی میں یا سکن میں کام نہیں کرتا وہ اس لیے کیونکہ ہائلرونک ایسڈ آلوڑی ہماری سکن میں ہماری باڈی میں ہوتا ہے تو وہ اس کو اس اف فورن پارٹیکل فورن فورن ایجنٹ جو ہے وہ ڈیل نہیں کرتی ہماری سکنیاں ہمارا برین اور ریجیکشن نہیں ہوتی ہے اور بہت ہی کومن پروسیجر ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں جہاں پہ بھی ہم لائنز کو ختم کرنا چاہے ہیں رنکلز کو ختم کرنا چاہے ہیں وہاں پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں سب سے زیادہ جو اس کو یوز کیا جاتا ہے وہ یہ والے ایریاز پہ کرتے ہیں یہ جو آپ کے اورل کومی شورز ہوتے ہیں یہ انگل آف ماؤف ہے یہ نیچے آرہا ہوتا ہے یہاں پہ لائن بن رہی ہوتی ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کو اس کے لیے یوز کرتے ہیں جیسے ایپل آف چیٹس بلکل ختم ہو گئے ہیں یہاں سے ڈھلک گئے ہیں پتلے ہو گئے ہیں اور بلکل پچھے گئے ہیں تو اس پہ بھی یوز کرتے ہیں اور اگر لپس چوڑ ہیں وہ بھی آپ کے اندر کی طرف کو چلے گئے ہیں اور پہلے سے پتلے ہو گئے ہیں جب آپ یانگ تھے اور وہ اچھے تھے اور اب پتلے ہو گئے ہیں تو تب بھی آپ فلر سے اس کو فللپ کر سکتے ہیں اور بہت ہی منیوٹ سا بہت ہی چھوٹا سا پروسیجر ہوتا ہے آپ کو اس کی کوئی ایکسٹر انفرمیشن چاہیے تو وہ آپ جو کلینک کے نمبر ہیں اس پہ کال کر کے لے سکتے ہیں اور کچھ ڈیز ہم نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کلینک کے اوپر جس پہ آپ کہ کہتے ہیں 15% off کے اوپر یہ لگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو میں نے ایک اور چیز پہ دکھانی تھی this is a gift card یہ gift card ہے دیکھیں کتنا پریٹی سا ہے gift card کا کیا مطلب ہے کہ یہ سکل سلوشنز کا gift card ہے ہماری کلینک کا gift card ہے جس کی range جو ہے وہ 10,000 سے 20,000 تک ہے آپ جس کو بھی gift کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس بھی value کا gift card بنانا چاہتے ہیں 10 کا بنانا چاہتے ہیں 12 کا 15 کا 20 کا جتنے کا بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ gift card جو ہے وہ آپ ہم سے بائے کر لیں گے اور جب آپ اس کو بائے کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اپنے کسی بھی لفت ون کو جو ہے کہ gift کر سکتے ہیں اور وہ اس amount کے against کوئی بھی treatment یا کوئی بھی products وہ ہم سے عویل کر سکتا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی چیز ہوتی ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ کسی کو آپ ایسا gift دیں جس سے اس کو اچھا محسوس ہو دیکھیں ہم کپڑے پہنتے ہیں اور کپڑے پہننے کے باوجود اگر ہماری سکن اچھی نہیں لگ رہی فریش نہیں لگ رہی تو ہمیں اچھا نہیں لگتا اور پھر ہمیں بہت میند کرنی پڑتی اتنی میند کرنی پڑتی ہے یہ دھیر سارا میک اپ کرنا پڑتا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ skin جو ہے کیونکہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو تب بھی جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو آپ یہ gift card جو ہے وہ ہمارے clinic سے لے سکتے ہیں اسے avail کر سکتے ہیں اور پھر اپنے لفت ون کو gift کر سکتے ہیں موسیقی